فیرون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوبنا پڑا شداد اگلے سیکڑوں سال اپنی جنت میں آیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہو گیا دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا سارا غرور سارا گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے یقیناً تیرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اس دنیا کے کسی بھی فیرون کو دیکھ لو دوستو آج آپ اپنے اردگر اپنے علاقے کے فیرون کو دیکھ لو اپنے محلے کے فیرون کو دیکھ لو اپنے شہر کے فیرون کو دیکھ لو اپنے زلے کے فیرون کو دیکھ لو اپنے ملک پاکستان کے فیرونوں کو دیکھ لو چاہے اس سے بڑی دنیا کے فیرونوں کو دیکھ لو ہمیشہ سے فیرون مٹتے آئے ہیں اور ہمیشہ تک یہ مٹتے چلے جائیں گے کیونکہ ہر ظالم ہر جابر کو ایک موینا مدت تک کے لیے کچھ نہ کچھ اقتدار ملتا ہے اور وہ اقتدار اس کی خوشبختی نہیں ہوتا بلکہ میرے حساب سے یہ اس کی کم بختی اور بدبختی ہوتا ہے کیونکہ اقتدار کے نشے میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا احتساب بھی ہونا ہے اور اقتدار کے نشے میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زمینی خدا بن کر آسمان والے خدا کو پھر بھی جواب دے ہے اتنا زیادہ وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر اللہ تبارک وطالعہ اس سے بھی دبل حساب لیتا ہے دوستو آپ دنیا کے بڑے بڑے نامور قسم کے لوگوں کے نام سنتے ہوں گے فیرون ہو گیا شداد ہو گیا نمرود ہو گیا ہٹلر ہو گیا آپ ساروں کو ان کی کہانیاں بھی پٹنے ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں لیکن ان سب کے نتیجے کیا نکلتے ہیں وہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس ساری کہانی کا مدہ ہمیں صرف اور صرف دوستو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں جو مرضی کر رہے ہیں لیکن ہمیں سجدہ اللہ تبارک وطالعہ کے آگے کرنا چاہیے ہمیں خود کو اللہ کے آگے آجز دکھانا چاہیے ہمیں خود کو اللہ کے آگے جھکا ہوا رکھنا چاہیے ہمیں خود کو اللہ کے آگے عبادت گزار بنانا چاہیے تب جا کے ہماری کوئی زندگی راہ راست پر لگ سکتی ہے تم جتنے بڑے ہو جاؤ کبھی بھی خود کو اپنے رب سے بڑا مت سمجھنا کبھی بھی زمین پر خدا بننے کی کوشش مت کرنا کبھی بھی زمین پر کسی غریب کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا یاد رکھنا غریب کی آہا عرش کو ہلا دیتی ہے اور جب غریب کی آہا عرش کو ہلاتی ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نہیں دیکھتے کہ سامنے نمرود ہے فیرون ہے شداد ہے یا دنیا کا کوئی بھی طاقتور ترین انسان ہے اللہ تبارک وطالعہ ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے طاقت کو نکال دیتا ہے اور اس کو محسوس تک نہیں ہوتا اور بعد میں بشتاوے کے کچھ نہیں رہتا آج بھی وقت ہے دوستو اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لو اس وقت سے پہلے پہلے معافی مانگ لو کہ اس کی کوئی فریاد اگر عرش کو ہلا گئی تو یقین ماننا تمہارا ککھ نہیں رہے گا موسیقی